اگر آپ کے آنکھوں میں بہت پانی آتا ہے بہت آسو گرتے ہیں تو اسے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے آسو آنا کم کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو کچھ گھرے لو نقص کے بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سن رو دے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باج میں ایک بیال ہے اسے بھی دمائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹاگرام کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آنکھوں میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آسو آنے لگتا ہے تو کیا کریں جہاں آنکھوں سے پانی آنا وہاں استطیعے جسے جسے بینہ کسی قرارنٹ سے آسو پیدا ہوتا ہے اور پوری طرح باہر نہیں نکل پاتے ہیں ادھیک بار اس کا سامنا گھریلو علاج سے ہو جاتا ہے دوستو تو میں آپ کو کچھ گھریلو پائے بتاتا ہوں اس سے جو ہے آپ کو نشیط روپ سے لاب ہوگا جہاں دوستو تھنڈا یہ گرم کپڑے سے دبانا جہاں دوستو آپ کپڑا لے لیجئے اس طرح سے آپ کپڑا لے لیجئے اور تھنڈا یا گرم کپڑا اگر تھنڈا لینا ہے تو آپ جو ہے آئس میں جو ہے اس کو آئس میں جو ہے اس کے اس میں آئس میں باکس میں لے لیجئے تو تھنڈا ہو جائے گا اسے آپ کو سیکھ گئے یا پھر گرم کرنا چاہتے ہیں تو توا ہے اس میں جو ہے آپ سے لگا کے جو ہے اپنے آنکھوں میں لگائیں آسو نکلنے کی رکاوٹ آنکھوں میں پانی کا پرمکہ رہا ہے تھنڈے یا گرم کپڑے سے دبانے سے آنکھوں سے یہ پرت ہڑ جاتی ہے جس سے جہریلے پداد میں باہر نکل جاتے ہیں اور آنکھوں کو آنکھوں کی لالی اور جلن جیسی سمجھتے ہیں سمابت ہو جاتی ہیں تو اب جب کبھی بھی آپ کے آنکھوں میں آسو ہے تو تھنڈے اور گرم چاہے جو آپ کو سوٹ ہو جائے چاہے تھنڈا اگر آپ کو سمجھ لیجی کہ آپ کے پاس بار فورک موجود ہے اگر آپ کے اس فریج ہے تو تھنڈا کپڑے کے استعمال کریں اگر وہ نہیں ہے تو آپ گرم کپڑے کے استعمال کر لیں تو آپ کے آنکھوں سے آسو ہانا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو جو ہے ٹی بیک جو ہم چاہے پیتے ہیں جو ہمیں ٹرین یا کہیں بھی کیفے اپے ملتی ہے ٹی بیک اس ٹی بیک کا بھی آپ استعمال کر کے اپنے آنکھوں کو یا آسوں کو روک سکتے ہیں تھنڈے یا گرم کپڑے سے دبانے کی طرح ہی ٹی بیک کا بھی ایک اچھا گھرے لو پایا ہے ٹی بیک کو کچھ دیر تک گرم پانی میں رکھنا ہے آپ کو پانی گرم ہونا چاہے اور اس میں رکھیں آپ اسے آنکھوں پر رکھیں پھر اس کے بعد آنکھوں پر رکھیں کیمو مائل پیپرمنٹ اور اسٹیر میٹ پانی بھری آنکھوں کے علاج کے لیے ایک کارگر دوا ہے تو آپ جو ہے ٹی بیک لے لیں آپ کو مل جائے گا ٹی بیک آسان سے بجار میں مل جائے گا بہت ساری کمپنیاں بناتی ہے تو اس سے بھی آپ کی آنکھوں سے آنکھ آسو بند ہو جائے گا بیکنگ سوڑا جہاں دستو یہ دیکھیں یہ ہے بیکنگ سوڑا تو بیکنگ سوڑا سے بھی آپ جو ہے اپنے آنکھوں کے آسووں پر روک سکتے ہیں آپ گھر پر ہی اس کے لیے مشرن بنا سکتے ہیں ایک ٹی بل ٹی سپون جو ہے ٹی سپون بیکنگ سوڑا کو گرم فبارا اک اپنی میں ڈالیں اس سے آنکھوں کے دو سے 3 bار دھویں jißتی جورت ہو جب سکتے آپ اس سے آپ کی آنکھوں سے آسوات بند ہو جائے گا بیکنگ سوڑا لینا ہے اور ہلکا گرم پانی لینا ہے اس میں ایک SPEAKER 2 ڈال دیں Teepelle t-spoon ڈالائے دستو ٹی سپون چھوٹا سا ہوتا ھاتا اسے دالتا ہے اور اس سے تین سے چار بار آنکھوں کو دھو لیں اس سے بھی آپ کی آنکھوں میں آسوات بت��droیا ہے نمک اور پانی کا گھول یہاں دوستو یہ نمک اور پانی کا گھول پانی دال دے نمک میں آنکھوں میں پانی ہونے پر جلن اور خجری چلتی ہے ایسے میں آپ نمک کے پانی کا گھول گھر پر بنا کر علاج کر سکتے ہیں نمک ایک انٹی بیکٹریل ہونے کے قرآن یہ جہریلے بیکٹرییا کو آنکھوں سے باہر نکال دیتا ہے اسے تین دن تک کئی بار کر سکتے ہیں اسے جو ہے آپ کے آنکھوں سے آنکھوں آنا بند ہو جائے گا یدی کوئی دھول مٹی چلی گئی ہو یدی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی باہری تطو یا دھول مٹی آنکھوں میں چلی گئی ہے تو آپ گیلے کپڑے سے اسے ساف کر سکتے ہیں جیہاں دوستو کپڑے کو گھیلا کر لیں کپڑے کو پانی میں ڈوبالیں اور جو ہے نا اسے گیلے کپڑے سے آنکھوں کو ہاتھوں کے بجائے گیلے کپڑے سے ساف کریں کیونکہ ہاتھ جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کٹانو ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے آنکھوں میں گھج جائیں گے آنکھیں بڑی سنسٹیو ہوتی ہے تو گیلے کپڑے سے جو ہے آپ آنکھوں کو ساف کریں ناریل تیل یہ ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل ایک بہت اچھا موسچیرائزر ہے اسے آنکھوں کے آس پاس رگڑنے سے آرام ملتا ہے اس کو آنکھوں کے آس پاس رگڑی ہے اس سے آپ کو رہاک ملے گی تو دوستو اس طرح سے اگر آپ کے آنکھوں میں کبھی بھی آگا ہے تو جو ہے آنکھوں سے لگاتا راسو بہرہ ہے آنکھیں لال ہیں تو اس کا استعمال کریں نشی طرح سے آپ کو لاب ملے گا اس سے کی ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بانگڑا کو اس کارکم سجانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسیقی 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 موسیقی